پنجاب کے تین ماہ کے بجٹ کی تدائی تجاویز تیار 42 سیکٹرز کے تہر 280 ارب مختص کرنے کی تجویز سڑکوں کے لیے 48 ارب 55 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے محکمہ سکول ایڈوکیشن کو 23 ارب 50 کروڑ روپے دیے جائیں گے پبلک بیلڈنگز کے لیے 12 ارب 13 کروڑ روپے تجویز لاہور کے لیے بلو اور پرپل لائن کا فیوچر پلین ایل ڈی اے اور میس ٹرانزیٹ آثورٹی میں اختلاف بڑھ گئے ایل ڈی اے میس ٹرانزیٹ ٹرین کی بجائے بی آر ٹی سسٹم لانے کی خواہہ بلو اور پرپل لائن پر ایک لائن کی لاغت 20 کروڑ سے زائد آثورٹی ایک بار پھر کروڑوں سے سٹڈی کروانے کی خواہش بڑھ سرکاری ہسپتالوں سے عدویہ چوری پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا ایک اور سکینڈل آ گیا پی ای سی سے کنٹراسٹ انجیکشن کی چوری کا انکشاف ہوا ملازم علی سے کنٹراسٹ انجیکشن برامت ہوا ٹیکہ پانچ سے سات ہزار میں پرائیوٹ ہسپتالوں کو بیچا جاتا رہا ڈرگ ٹیم نے مقدمہ درش کروا دیا تحقیقات شروع چیرمن پی سی بی محسن نقفی آئی سی سی اجراس میں شرکت کے لیے دبائی چلے گئے سپیشل اسسٹنٹ چیرمن ٹریکٹ بورڈ زین آسیم بھی روانہ ہوئے اجراس میں ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دو ہزار چوبیس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا محسن نقفی آئی سی سی کو چیمپینز ٹروفی کی تیاریوں پر بریفنگ دیں گے شہر میں گرام فروشی عروض پر دودھ ایک سو ساٹھ کی بجائے ایک سو اسی روپے فروخت دہی کی ایک سو اسی کی بجائے دو سو بیس روپے وصول ڈپارٹمنٹر سٹورز بھی منافع خوری میں پیش پیش ڈی سی کاؤنٹرز پر غیر مایاری سبزیاں فروخت الپی جی کی بلیک مارکیٹنگ تین دن میں سیلنڈر آٹھ سو روپے تک مہنگا ہوا سرکاری قیمت دو سو ستامہ روپے کلو شہر میں تین سو بیس روپے فروخت لاہور میں چلنے والی بائیس لاکھ گاڑیاں ای چلان نادہ ہندہ کوارین کے خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے زمان تین ارب روپے واجب العدہ قانون سازی نہ ہونے سے شہریوں نے ای چلان کو غیر سنجیدہ لے لیا حکام کے مطابق ریکاوری کے لیے اقدامات شروع کر دیا گئے محکمہ ریلوے مسافروں کی جانوں سے کھیلنے لگا بغیر مرمت چھالیس بوگیاں چلنے سے بڑے حادثات کا خدشہ ٹرین اوپریشن کے لیے بوگیوں کے قلت ادھر غازی آباد ریلوے ٹریک زمین میں دھس گیا کروڑوں مالیات کا لوہا زمین کی نظر مالگاڑیوں کے ڈبوں کو پوڑے کرکٹ کے لیے استعمال کیا جانے لگا تعلیمی بورڈ اور ایڈوکیشن آتھارٹی میں ڈیڈڈ راک برقرار امتحانی سینٹرز میں بجلی کے فاہمی کے معاملات تیہ نہ ہو سکے امیدوار کم روشنی میں پیپر حل کرنے پر مجبور ادھر میٹرک امتحانات کے نگرہ عملے میں صفارشی آسات عزاہ لگائے جانے کا انتشاف ہوا بیشتر امتحانی سینٹرز میں پرائیویٹ آسات عزاہ تایونات پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں سالانہ امتحانات کا آغاز پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کے تحت امتحان لیے جا رہی ہیں اسی لاکھ سے زائد تلبا شرک ہوئے مارچ میں سکول کا ہر استاد ایک پودا لگائے گا تیسری اور اوپر کی کلاس کا ہر بچہ بھی ایک پودا لگائے گا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے شدرکاری مہم کی ہدایات کر دی بچوں کے لگائے پودوں پر ان کے نام کی تختی بھی لگائی جائے گی ڈاکٹرز کو تنخواہیں اور سیکیورٹی فراہم کرو ینگ ڈاکٹرز کا ہیلتھ فسیلیٹیز منیجمنٹ کمپنی کے سامنے احتجاج ہسپتالوں کی تعلیٰ بندی کا انڈیا صدر وائیڈیے نے کہا پی ایچ ایف ایم سی کے زیرے سایا ہسپتالوں کو بند کر دیں گی زمان پارک کا فیلٹریشن پلانٹ عرصہ سے غیر فعال گندگی کے امبار پانی اور کیچر جمع مغلپورہ کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بند شہریوں کو صاف پانی کی قلت کا سامنا ادھر آلی ٹاؤن مناوہ ادم توجہ کے باعث مسائل کا گھڑ بن گیا متعدد سڑکیں شدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوریچ کا نظام درہم برہم بیانی صاحب کبرستان بھی بت انتظامی کی نظر حفاظتی دیوار کا زیادہ تر حیصہ گر گیا لوہے کے جنگلے چوری ہو چکے مسلم ٹاؤن موڈ چنیوڑ گلی میں بے ہنگم تاروں کے گچھے و بالے جان بن گئے بے ہنگم لٹکتی تاریں گھروں کے دیواروں کو چھو کر گزرتی ہیں بارشوں کے باعث تاروں میں کرنٹ آنا معمول بن گیا کرنٹ لگنے کے متعدد واقعات میں لوگ جانی نقصان اٹھا چکے ہیں سفید پوشی کا بھرم رکھیں فوٹو شوٹ نہ کروائیں تاج پورا میں رمضان گھیبان پیکج کی تقسیم کے طریقہ کار کے خلاف احتجاج خواتین کے تحفظات وزیر اعلیٰ نے گھر کی دہلیز پر راشن دینے کا اعلان کیا تھا اٹھے کا تھلہ دے دیتے ہیں ساتھ ایک تصویر اتروا لیتے ہیں اگر آپ نے دینا ہے تو ٹھیک اچھے طریقے سے دیں نہیں دینا تو اس طرح خواتین کی تظلیل تو نہ کریں وزیر سہت عمران عزیر کا جالی عدویات بنانے والی فیکٹری میں چھاپا ڈھوکر نیاز بیک میں فیکٹری اوپل فارما کو سیل کر دیا گیا عمران عزیر کی فیکٹری میں جالی عدویات کو کبزے میں لینے کی ہدایت کی جالی چار قسم کے سیرپ دو قسم کی کریم غیر قانونی بنائی جا رہی تھی ٹیپا انفورچمنٹ پنگ مدھارک شہر میں غیر قانونی سائن بوڈز کے خلاف اپریشن چورو جیل روڈ ایم ایم آلم روڈ پر غیر قانونی سائن بوڈز کے خلاف اپریشن کیا گیا نور جہاں روڈ لیبرٹی پر لگے غیر قانونی سائن بوڈز بھی ہٹا دیئے ٹھوکر سے ملتان چنگی تک انصدادے تجاوزات اپریشن تین ٹرک سامان سبت روڈا کا سگیاں روڈ پر کمرشلائزیشن فیس نادہ ہندگان کے خلاف اپریشن متعدد پلازے سیل سیل شدہ جائدادوں میں برکت گوڈز ٹرانسپورٹ کمپنی جمیل ٹریڈرز شامل ہیں سہر اور افطار میں مایاری کھانوں کی فراہمی فوڈ ٹیموں کی گوالمنڈی نسبت روڈ اور شادمار میں افطار پوائنٹس کی چیکنگ قوانین کی خلاف ورزیوں پر تین فوڈ پوائنٹ بنگ سولہ پوائنٹس کو جرمانے تیرہ کو اصلاحی نوٹسز سولہ پوائنٹس کو دو لاکھ انتر ہزار کے جرمانے آئد کے کے خوفیہ سروے نے پولیس تفتیش کے ناکس نظام کی پول کھول دی حد سلا کے ایک ایس ڈی پیو کی کارتردگی کا آن لائن جائزہ لیا گیا ایس ڈی پیو اور رینگ کے افسران کی تفتیش میں ادم دلچسپی سامنے آئی ایس ڈی پیو ڈیفنس اے لاہور سمیت انیس ازلا کے افسران کو لیٹر آف ایڈوائز جاری الیکشن ایکٹ کی سیکشن ایک سو چار رول 94 کے خلاف درخواست جسٹیس سلطان تنمیر احمد نے درخواست گزار سے کہا آپ سپریم کورٹ جائیں سیکشن ایک سو چار پر ہم فیصلہ دے چکے ہیں سلمان اکرم راجہ والی پیٹیشن آپ نے ساتھ نہیں لگائی ہائی کورٹ نے سمات 18 مارچ تک ملتوی کر دی ایف آئی اے میں چوبیس ارم مانی لانڈرنگ کا کیس پرویز الہی کو سپیشل سینٹر کورٹ پیش کر دیا نامعلوم مقدمات کی تفصیل کے لیے کیس دوسری عدالت میں بجوانے کی استداء منظور پرویز الہی کی اہلیہ اور بہن سے ملاقات پی پی بتیسے زمنی امتخاب لڑیں گے کاغذات نامزدگی پر انگوٹھا لگایا اور دسخت کر دی اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھراو کیس کا ٹوائل امرچیمہ ایجاز صدری یاسمین راشد کے خلاف کیس کی سمات ایٹی سی کے جج نے کہا آئندہ سمات پر ملزمان میں چالان کی کوپیاں تقسیم کی جائیں گی جس کے بعد فردے جرم آئیت کی جائے گی مزید کاروائی تین اپرل تک ملتوی لڑکی کو تلاش کریں جہاں سے مرضی ڈھونڈ کر لائیں ہائی کورٹ نے ایس ایچ او سبزازار کو ڈاڑ پلا دی جسٹس تارک ندیم نے کہا آپ ریپورٹس جمع کروا رہے ہیں لیکن لڑکی رابیہ کو کیوں بازیاب نہیں کروا رہے 21 مارچ تک لڑکی کو ہر صورت بازیاب کروا کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا والٹن ریلوے کراسنگ فرائیور منصوبے میں پیش رفت ایک لینڈ کی ایس فالٹ تیار والٹن روڈ تک اپروس روڈ کی سب بیس بھی مکمل فرائیور دو پر گارڈرس لڑکنے کا عمل شروع سی ایو سی بی ڈی امران امین کی زیر صدارت جائزہ اجلاس کہا منصوبہ آخری مراحل میں داخل ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح گیارہ بجے طلب گورنہ پنجاب علیو رحمان نے اجلاس طلب کیا اجلاس کی صدارت سپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے ادھر زمنی الیکشن والے اسلام تکروں تبالوں پر پابندی الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول جاری ہونے پر پابندی آئیت کی ہیلتھ کارڈ کو مزید موثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصہ وزیراعالہ نے منظوری دے دی ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے تین ماہ میں قابل عمل پلان طلب وزیراعالہ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پنجاب حکومہ طلبہ کی غزائی ضروریات پوری کرے گی سکولوں کے طلبہ کو دوت کے ڈبے ملیں گے مریم نواز کی زیر صدارت سکول ایڈوکیشن سے متعلق اجلاس سکول ایڈوکیشن کونسل کی تشکیل نوکہ فیصلہ پنجاب کی سینٹ ٹکٹوں کا معاملہ پی ٹی آر احنما اسلام اقوال نے امید باروں کا اعلان کر دیا سینئر قانون دان حامد خان اور زلفی بخاری کو جرنل نشستوں پر پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرنا ریٹائر اجاز منحاس کو رنگ روڈ امید بار نامزد لیگی ایم پی ایس کا آپشار خدمت مرکز شادمان کا دورہ خواجہ امران عزیر ہینا پرویز برد سادیا تیمور غزالی سلیم برد شامل اے ایس پی شہربانوں نے بریفنگ دی نیوب ہوگے وال کے علاقے بائی گھومی روڈ کی تعمیر صوبائی وزیر خواجہ امران عزیر نے افتتاح کیا صوبائی وزیر رمی سنگھ اروڑا سے فلور میلز کے نمائنگان کے ملاقات افتخار احمد آسم رزا میاں ریاض احمد سجاد اوان شامل صحت اور تعلیم حکومت کی اولین ترجیح ایوان سے نو ماہ کا بجٹ پاس کروائیں گے پینسٹ لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج پہنچایا مزید مراعات کا بھی اعلان ہوگا صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مجتبہ شجاو رحمان کی کھولی کچہری میں گفتگو مزید خوراک بلال یاسین کے زیر صدارت اجلاس گندم کی خریداری کے لیے پولیسی مرتب کرنے کے ہدایت باردانہ کے تقسیم کے لیے جلد ارخواستیں وصول کی جائیں گی سیکرٹی خوراک ڈائریکٹر فوڈ ڈی جی فوڈ آتھارٹی کین کمیشنر پنجاب کی شرکت ای بائکس کا کوٹہ ڈبل کرنے کا فیصلہ قائمہ سٹیرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس صوبائی وزیر بلال اکبر خان نے کہا پہلے فیض میں مختلف جامعات کے طلبہ کو موٹر سائیکل ملے گی جیڈرنگ لائبریری کو سٹیٹ آف تی آرٹ بنانے کا فیصلہ وزیر تعلیم رانہ سیکندر حیات نے لاحیہ عمل مرتب کرنے کا کہہ دیا صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت اجلاس ترقیات اسکیموں اور ریویمپنگ کے منصوبوں پر باچے سپیشل سیکیٹری ڈیویلیمنٹ سید واجد علی شاہ آغا نبیل عبدالحق بھٹی کی شرکت گردوں کے عالمی دن پر آگاہی واغ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن آتھارٹی نے شادمان میں احتمام کیا جناسپتال میں بھی آگاہی واغ صوبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کی شرکت پرنسپل پروفیسر آئیش آریف ایمیس ڈاکٹر یحییٰ سلطان بھی ہم قدم ہوئے صوبائی وزیر سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال سے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ٹیم میں ملاقات کی سوہیل شکت بٹ کو محکمہ سوشل ویلفیر کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئے مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی حکمرانے اشرافیا اپنا پروٹوکل مرات کم کرنے کیوں تیار نہیں ایک بار پھر آئی ایم ایف کے دروازے پر جا پہنچے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ایک بار پھر حکومت کو جالی قرار دی دیا کمیشتر کی زیرے صدارت اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر اجلاس لاہور کی منڈیوں میں آنے والی سپلائی کا جائزہ کہا پیاس کی قیمت پر دباؤ جلد ختم ہو جائے گا آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیرے صدارت اجلاس تحفوظ درسکار کے امور پر تبارلا خیال ڈی آئی جی ویلفیر غازی صلاح الدین علی ناصرزوی شہر بارو نقوی سمی دیگر افسران کی بریفنگ عثمان انور نے کہا تحفوظ درسکار ٹرانس جنڈرز بچوں کے روشن مستقبل کا زامن ہے سی سی پیو بلال صدیق امیانہ کی زیرے صدارت اجلاس بائیس نئے تھانوں کے قیام کے منصوبے پر عمل درامت کا جائزہ ادھر ایس پی موڈل ٹاؤن احمد جنیر چیما کی زیرے صدارت اجلاس سرکل کے ایس ایچوز مہرران کی شرکت ناکس کار کردگی پر ایس ایچوز کی سرزنیش زندگی اللہ کا انمول تحفہ ہے شکوے شکایات ختم کریں جب بھی کسی سے ملیں خوش ہو کر ملیں دوسروں کے غم بانٹیں والدین کی خدمت گزار بنیں معروف اداکار جاوید کوڑو کی شہر رمضان ٹرانس میشن میں گفتگو اگر گرڈن کٹی ہونا تو خالی لاش سے کام ہے تو اس کو بھی کہیں گے یار کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ مرنے والوں پہ تو رحم کرے گا کیا کوئی مرنے والوں پہ تو رحم کرے گا کیا کوئی جینے والوں کو یہاں لا دیتے ہیں سیف سیٹیز آتھارٹی کے ذریعتمام کرائم سٹوپر سرویس کے متعلق آگاہی سیمینار ہوا طلبہ کو کرائم سٹوپر نمبر پر جائم کے خفیہ اطلاع دینے کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کیا گیا پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور لمس کے درمیان معاہدات ہے مفاہمت کی یاد داست پر دسخط کی تقریب لمس یونیورسٹی میں ہوئی علمی تحقیق سے تعلیمی منصوبوں کو مزید بہتر اور نتیجہ خیز بنایا جا سکے گا تحقیق کے لیے موضوعات پیف کی طرف سے دیے جائیں گے پلاک میں پنجابی ناتیا مشاعرہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھولنی چھاور غلام حسین ساجد نے مشاعرے کی صدارت کی وساکھی میلے کی تیاریاں شروع متروکہ وقت بورڈ آفس میں جلا سبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے صدارت کی فرید اقبال رانہ شاہد سلیم سنولہ خان کی بریفنگ سکھ یادری تیرہ اپریل کو واقعہ کی راستے لاہور پہنچیں گے پنجاب یونیورسٹی ہیلی کالیج کا باربان کونوکیشن چیرمن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت وائس چانسر ڈاکٹر خالد محمود ڈین ڈاکٹر مبشر منور خان شرک ہوئے پرنسپل ڈاکٹر احمد منیب ڈاکٹر احمد اسلام خواجہ احمد حسان بی آئی اور رمضان المبارک ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ ارفان سپورٹس نے کومہ سپورٹس کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا کومہ سپورٹس نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھبیس ٹرنس منائے ارفان سپورٹس نے چار وکٹوں کے نقصان پر میچ جی دیا موسیقی